کل ہم نے گیس ویلڈنگ کی ساوڈانیوں کے وشہ میں پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ گیس ویلڈنگ میں کونکون سے ساوڈانی ہمیں برتنی ہوتی ہیں کونکون سے ایسے سٹیپ سیدنگ کی ہمیں پالنا کرنی ہے کونکون سے ایسے کام ہے جو ہمیں نہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ساوڈانیوں کو رکھ کر ہی ہم کسی کام کو بہتر ڈنگ سے کر سکتے ہیں کام چاہے کوئی بھی ہو اگر ہم پری کاسن کے ساتھ کریں گے تو اس کو بہتر ڈنگ سے کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا دیکٹر ہے آرک ویلڈنگ ایک کپینٹ ٹول ایڈ ایسے سری یعنی کی آرک ویلڈنگ میں استعمال ہونے والے اوزار، اکرڑ اور سہائک ایسے سری کونکون سی ہیں جن کا استعمال ویلڈنگ میں ہمیں کرنا ہوتا ہے یا جن کے بغیر ویلڈنگ کرنے میں کٹھنائی آ جاتی ہے تو یہ تمام پرکار کی ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال ہمیں ویلڈنگ کرتے سمیہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے ہم جانیں گے کیا ان کے اپیوگ ہیں ویلڈنگ مشین ہے وہ یہ ایک نمبر پر تو ویلڈنگ مشین ایک ایسا مادم ہے جس کو پاور سورس بھی کہہ سکتے ہیں یہ اے سی یا ڈی سی کرنٹ سے سنچالیت بنے والی ہوتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اے سی سے اتنے والی مشینیں الگ ہوتی ہیں اور ڈی سی کرنٹ پراداریت مشینیں الگ ہوتی ہیں تو ہمیں کسی بھی مشین کا چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بجلی کی مل آپورتی کاماد یہی ہے ہمارے الیکٹونڈ تک ٹھیک ہے مشین ہی ہمیں آرک اپن کرنے میں مدد کرنے کا کام کرے گی ٹھیک ہے اے سی اور ڈی سی کسی بھی پرکار کی لے سکتے ہیں اگر ہمیں پولاریٹی کا چین کرنا ہے تو ہم دی سی مشین کا استعمال کریں گے اور اگر ہمیں پولاریٹی کا چین نہیں کرتا ہے مشین کے اوپر تو ہمیں اے سی مشین سے بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو الیکٹونڈ اولڈر دوسرے نمبر پہ ہے الیکٹونڈ اولڈر ایکچوی ایسا مادیا جس کے دوارہ جو مشین سے لے کر وائل سے اولڈر کے دوارہ دوری ہوتی ہے اولڈر ایک ایسا مادیا ہے جو الیکٹونڈ کو پکڑتا ہے اور الیکٹونڈ ہوپی کے لانے میں مدد کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھی پرکار سے انسلیٹیڈ ہونا چاہیے دوسرا یہ ساڑے 600 ایمپیر تک کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ لگاتار کرنٹ پر وائد ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ جلدی گرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ساڑے 600 ایمپیر تک کا زیادہ ترہم وائلڈگ سوپ میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے ارت کلیم بجلی سے چلنے والی کسی بھی مشین میں ارتھنگ دی جاتی ہے ٹھیک ہے ارتھنگ کے بغیر کرنٹ لگنے کا بیعہ ہوتا ہے اس لئے مشینوں کی ارتھنگ دینی پڑتی ہے تو ارتھ کلیم ارتھنگ کیبل کے ساتھ اڑا ہوا ہوتا ہے جس کو مصیر جس کو وائلڈگ ٹیبل میں لگا دیا جاتا ہے جس سے ارتھنگ ملی رہتی ہے اور کرنٹ لگنے کا ڈرے کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے وہ وائلڈگ کیبل وائلڈگ کیبل ایک چلنے ایک ایسا مادم ہے جو ایلیکٹوڑ울 تک کرنٹ کو سپلائے ایلکٹوڑ او�ldر کا کرنٹ کی آپورتی کرتی ہے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ایلیڑگ کیبل کے ساتھ ایلیکٹوڑ اوڑ اوڑرا ہوتا ہے تو یہ کرنٹ سپلائی کرتی ہے ایلیکٹوڑ اوڑڑتر تک ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ارتھنگ کیبل ارتھنگ کیبل کے ساتھ ارتھنگ کی konnten کو لگایا جاتا ہے یہ ارتھنگ دینے کا کام کرتا ہے ویلڈنگ وسائے میں جیتے ہیں شامora کیاتی ہے وہاں سلیج آمبر ان کے ساہیر کو بال کیلئی احساب کی ہے سلیج آمبر فیم ب verbessتت ت schaut جنگان کرتا ہے شامورے پہلے 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 جنہ پہلے سنیسوں کے さ über nesse ہے من貌lik آمبر kan مظورے پر سے بھی Learner ٹھیک ہے دعا ساتھ ہے یہ ہے جو باری پور پر لگانے کے کام آتے ہیں ہمیں سیدھا کرنے کے لئے ہمیں کرتے ہیں تو ہیمر کا بھی استعمال ہمیں کرنا پڑتا ہے جو جو تیڑی ہو گئی ہے اس کو سیدھا کرنا ہو اس کے بعد آتا ہے انویل انویل ایک لیٹ سرفیس والا آتا ہے ایک ہے ہائٹ میں بھی آتا ہے دو کرکار کے اوکتے ہیں جو سریے مڑے ہوئے ہو جاتے ہیں اب کسی چیز کو مڑی ہوئی چیز کو پتھر پہ رکھے سیدھا کرو گے تو کیا ہوگا پرش پوٹ جائے گا تو یہ لوہے کے بنے ہوتے ہیں کافی باری ہوتے ہیں وہ جن میں اسی کے جی پتاس کے جی کے ویٹ میں ملتے ہیں تو ان کے جو کو رکھا جاتا ہے اور پھر ایمر کی ٹوٹا لگائی جاتی ہے جس سے وہ چیزیں جلدی سی دی ہو جاتی ہیں تو بینٹ وائز بینٹ وائز کا استعمال ایک ولڈک ڈیوائز ہے بینٹ وائز کسی بھی جو کو پکڑنے کے لئے سریعے کو پکڑنے کے لئے ہم بینٹ وائز کا استعمال کرتے ہیں اگر کسی چیز کو ہم کھلی آوستہ میں کاٹیں گے تو کیا ہوگا وہ چیز بار بار ہی لے گی ٹھیک ہے بلیڈ ٹوٹ جائے گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بینٹ وائز کا استعمال کرتے ہیں اس میں اس کو تس کے ٹائٹ باند لیتے ہیں اور پھر اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو وہ چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلتی ہے اور جو ہماری سروپشیت ڈن سے کٹ جاتی ہے ٹھیک ہے ہولڈنگ ڈیوائیس ہے وہ بینٹ وائز اس کے بعد ہے پھلیٹ پائل یعنی کی سمتل ریتی جب ہم کسی بھرک پیس کو کٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے نوکیلے کنارے بن جاتے ہیں یا کبھی کبھی میٹر میں خود بھی نوکیلا پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سمتل کرنے کے لئے ہم پھلیٹ پائل کا استعمال کرتے ہیں اس کو ریتتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ریتی بھی کھا آجاتا ہے وہ ایک کٹنگ ہو جار ہے میٹر کو چھوٹے چھوٹے باریک کڑوں کے روٹ میں کسانے کا کام تھائل کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے وہ اٹھونگ ٹھیک ہے ایک ایسا ہو جار ہے جب گرم جو ویلڈنگ کے دوران جو گرم ہو جاتی ہے پارٹ گرم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ڈیریکٹ لیے آگ سے نہیں اٹھا سکتے ہیں ہمارا ہاتھ جل جائے گا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ٹاؤنگ کا استعمال کرتے ہیں ٹاؤنگ ایک ولڈنگ ڈیوائس ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے اس کی جانچ کر لیتے ہیں جو کی گرم آوستہ میں بھی کی ویلڈنگ کیسی آئی ہے کوئی ڈیپیکٹ کو نہیں رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں ٹاؤنگ کا یا سنڈاسی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے چیزل کئی بار کیا ہوتا ہے اور اپسوٹ کے اندر پتلک چادروں کو کاٹنا پڑتا ہے سریوں کو کاٹنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمیں چھینی کا یا چیزل کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپرے ایمبر سے چوٹ لگائی جاتی ہے اور مارکنگ کرنے کے بعد ہمیں چیزلنگ کرنی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ نیرداری جگہ سے ہم پارٹ کو کاٹ سکیں اگر وہ غلط جگہ سے کٹے گا تو خراب ہو جائے گا پیس ٹھیک ہے تو وہ چنگاریوں سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں گلج کا استعمال کرتے ہیں دستانوں کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر لیڈر گلج کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے کوٹن گلج بھی آتے ہیں ہم بھی استعمال کرتے ہیں فرمک ویویلڈنگ میں زیادہ تر لیڈر گلج کا استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد ہے وی perman میں بھی لیڈر کا بنا ہوا ہوتا ہے پوری بوڑی کو Finding لیڈر کے بنے اللی ممی آگود کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو چنگاریاں گرے وہ ہمارے شریف پہ نہ گرے ہمارے کپڑے نہ جلے ہماری بوڑی نہ جلے ٹھیک ہے اگر بوڑی جلے گی یا کپڑے جلیں گے تو ہمارے فائننسلی نقصال ہے سارے دیکھ اکستی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے بوڑی جل سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چنگاریوں سے شریف کی اور کپڑوں کی سرکشہ کرے گا اس کے بعد میں نے بتایا تھا کئی پرکار پوزیشنوں میں وینڈیگ ہوتی ہے جب ہمیں اور ایڈ پوزیشن میں وینڈیگ کرنی ہو تو ہمیں ہیلومیٹ کا استعمال کرنا چاہیے اس کو سرکے اوپر امباد سکتے ہیں اور ایک نٹ کے دوارہ اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا ہمیں ہمارے سرکے اوپر کی چنگاریاں نہیں گریں گے اس کے بعد ہے چیپنگ ایمبر جب وینڈیگ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وینڈیگ بینڈ کے اوپر ایک سلیگ کی پرات آ جاتی ہے سلیگ بھولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو سلیگ بیسکلی کیا ہوتا ہے ایک پرکار کی اشکدی ہوتی ہے تو اسے ہمیں چیپنگ ایمبر سے ساتھ کرنا ہوتا ہے اس کو ہمیں ایک نکیلا ہوتا ہے نوکدار ٹھیک ہے وہ نوک بنی ہوتی ہے اس کی اس نوک سے اس کو ہم جاڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے جو سلیگ ہے وہ ہمارا ساپ ہو جاتا ہے اور ویڈ نیٹ اینڈ کلین دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے وہی الیکٹوڈ الیکٹوڈ بیسکلی ایک پیلر میٹرل ہوتا ہے ٹھیک ہے الیکٹوڈ ہی وہ داتو ہے تو دو پارٹوں کو جوڑنے میں مدد کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک پرکار کا پیلر میٹرل سے مطلب ہے یعنی کہ وہ ہی داتو ہیں جیس پرکار کی جو کو جوڑ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا یہ پیل کر ان دو پارٹوں کے بیچ میں جمع ہو جائے گی اور ویسی ہوتی نیٹ پردان کرے گی جیسی دیس میٹرل میں ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ الیکٹوڈ اسی داتو کا استعمال کرنا ہے ہمیں جیسی داتو کو ہمیں گوینڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہے وہی کیبل لکس یعنی کہ کیبلوں کو جوڑنے کے لیے مشین کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیبل لکس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے مائل شتیل سے نیر بھی تو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ان کو مشین میں لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیبلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں ایک طرف لگائے جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے ایک طرف الیکٹوڈ ڈڈر یا ارتھ کلیمپ لگا ہوتا ہے اور ایک طرف کیبل لکس جوڑے ہوتے ہیں تو مشین کے ساتھ جوڑنے میں کیبلوں کو مدد کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ اینڈ ایکسا اینڈ ایکسا ایک پٹنگ ہو جار ہے اس میں بلیڈ لگایا جاتا ہے تو یہ دات کو کٹتا ہے ویل جوڑنے میٹل کو باندھ کے جوڑ کو باندھ کر ہمیں آسانی کے ساتھ اینڈ ایکسا کے دورہ پٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نرداریت سائز کی جوڑ جوڑنے باندھ کر کٹ سکتے ہیں جبکہ بہت باری جوڑوں کو ہمیں پاور ایکسا سے کٹتے ہیں اس کے بعد ہے ٹرائسکیر ٹرائسکیر کسی بھی چیز کو 90 ڈگری کے اینگل پر ناپنے کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے 90 ڈگری کے کون پر ناپنے کا کام کرتا ہے اس کو گونیاں بھی کہتے ہیں کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا تو جو کو جب 90 ڈگری کے اینگل پر جاتنا ہوں تو ہم ٹرائسکیر کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ایک بلیڈ ہوتا ہے اور موٹے والے پارٹ کو ہمیں سٹوک کہتے ہیں سٹوک کے ساتھ یہ ریوٹو کے بعد یہ جنگ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے ایکسا بلیڈ اینڈ ایکسا میں لگایا جانے والا بلیڈ ہوتا ہے عام دکانوں میں بار بھی دیکھاؤ ہمیں گروہ میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم کسی چیز کو پاٹنا پڑ جائے تو ٹھیک ہے تو اس بلیڈ میں داتے کٹے ہوتے ہیں اندوں کی داتوں کو کاٹنے میں مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اینڈ ایکسا میں لگایا جاتا ہے ایکسا بلیڈ کو اس کے بعد ہے وہی ویلڈنگ بوت ویلڈنگ بوت کے اندر ویلڈنگ کی جاتی ہے اگر ہم باہر کریں گے ہم نے تو سالی سیٹی پیل دی ہے پر اس نے لوگ ہم سے مل لے آئے ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے کچھ نہیں پینا ہوا ٹھیک ہے تو وہ لائف ان کو بھی پروبلم کریٹ کر سکتی ہے ویلڈنگ کی کم سے کم 20 میٹر کی پوری سے بھی لائٹ لگ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اتنے ڈیشٹینس سے بھی کوئی ویلڈنگ کو دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھیں شونتر لال ہو سکتی ہے تو ہمیں یہ دیا رکلا ہے کہ ہم ویلڈنگ ویلڈنگ بوت میں کریں تاکہ کوئی بیادنگ سے پرواہیتیں نہ ہو ٹھیک ہے ویلڈنگ بوتوں کے اندر کالا کلر کر دیا جاتا ہے تاکہ جو آرک ہے وہ ریفلیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بھئی سٹیل رول کسی بھی جھوگ کو نہ پنے کے کام آنے والا اپرن ہے ٹھیک ہے سٹیل رول کا استعمال کرتے ہیں انچی تیپ کا بھی استعمال کرتے ہیں پر سٹیل رول کا استعمال جیدہ تر کرتے ہیں دیڈ سویم ایم کی جھوگ کاٹنی سویم ایم کی جھوگ کاٹنی ہے ٹھیک ہے پر تیگ ویلڈر کے پاس یہ ہونا تھا یہ ٹھیک ہے وہ سٹیل رول کا بھی استعمال ہمیں کرتے ہیں اس کے بعد ہے وہی وائر برس وائر برس یعنی کہ یہ تاروں کی برس کئی بار ٹینٹ وغیرہ ساپ کرنے کے کام بھی آتی ویلڈنگ میں کیا کام ہوتا ہے اس کا ویلڈنگ میں کام یہ ہی ہوتا ہے اس کا کی جو جوب ہو گئی ہے سلایک جاڑنے کے بعد ویڈ کے اوپر لگائی جاتی ہے تاکہ جو کاربن جم گئی ہے جو کی ستائے کے اوپر وہ اچھی پرکار سے ساپ اگلا ہے ڈوٹ پنچ تو ڈوٹ پنچ کیا ہوتا ہے کئی بار جیسے ہم لائنے لگاتے ہیں سکرائبر سے لائنے لگائی چاک سے نیسان لگائے پینسیر سے لگائے تو جو کیوں وہ مٹ جاتے ہیں باگج کے اوپر نہیں مٹتے ہیں تو جو کیوں اوپر مٹ جاتے ہیں تو ڈوٹ پنچ سے اوپر ریکھاؤں کو من کی ساہتہ سے پکا کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈوٹ پنچ لائنوں کو پکا کرنے کا کام کرتا ہے اس کا اینگل بھی ہوتا ہے وہ اس کی نوک کا اینگل 60 ڈگری ہوتا ہے اس کے بعد ہے ویلڈنگ پوزیسنر میں نے بتایا تھا ویلڈنگ الگ الگ پوزیسنوں میں کی جاتی ہے اور ایڈ سکھتی میں بھی کرنی ہے ورٹیکل میں بھی کرنی ہے اوریجنٹل بھی کرنی ہے فلیٹ بھی کرنی ہے فلیٹ ہو جائے گی پر دوسری پوزیسنوں میں پوزیسنر کی ضرور پڑے گی ہمیں یعنی کی جوگ کو کسی بھی پوزیسن میں باندھنے کا کاری ہے یا جو کرے گا وہ کیا کرے گا ویلڈنگ پوزیسنر کرے گا یعنی اوہر ایڈ میں جوگ کو ایسے باندھنا ہے ہمیں تو پوزیسنر میں بات دیں گے تب بھی تو وہ ہولڈ اوپ آئے گی اور ناسمال میں تو کھڑی نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہمیں ٹھیک ہے تو پوزیسنر باندھنے کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنی پرکار کے اپرنڈ ہے جو آر پیلڈنگ میں پریوگ میں لائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سب ہی اپرنڈوں کا استعمال ہمیں کرنا ہے ان سب ہی اپرنڈوں سے ہمیں اچھی پرکار سے ہمیں چیزوں کو استعمال کر کے ویلڈی کو سرکسیت ڈگ سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کو کچھ اور اس کے اندر جاننا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے